باہر رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے تو پیارے بچوں جس طرح چھوٹے چھوٹے سراخ بند قبرے میں سورج تلوح ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کا کردار نمائع کرتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم دھیان میں رکھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے ہمیشہ مسکرانا یہ سنت بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ہمیشہ مسکرات رہتی تھی اسلام میں پہل کرنا کوئی چھوٹا ہے یا بڑا ہے اپنے عجب تو اللہ سے لینا ہے یہ نہیں سوچتا کہ میں ہی کیوں پہلے اسلام کروں اور یہ ابھی تک احمد کا نیا سکول ہی کا سبق چل رہا ہے اس لیے آپ پہلی دو اس کی ویڈیو ضرور دیکھ لیں تو ابھی ہم کریں گے کوسین میں دیئے ہوئے الفاظ کی زد کو خالی جگہ میں لکھ کر جملے مکمل کریں آپ کو پتہ ہے نا زد کہتے ہیں اس کے اُلٹ اللفظ کیا جو مطلب اُلٹ ہوتا ہے جیسے آج پہلا جملہ دیکھتے ہیں میں آج بہت ڈیش ہوں داس تو اداس کی زد کیا ہوگی شاباش ویسے تو مومن جو ہوتا ہے اس کے لیے دو ہی رستے ہوتے ہیں اگر کوئی نعمت ملے تو شکر کرے تو خوش ہوتا ہے اور کوئی تکلیف ملے تو صبر کرتا ہے تو اداس کی زد ہے میں آج بہت خوش ہوں شاباش آپ نے صحیح سمجھا اس سال بہت ڈیش پڑی ہے سردی کا جو ہے زد کیا ہے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس بندے کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے دھوپ تیز چمک رہی ہے تو سردی کا اُلٹ کیا ہوتا ہے گرمی شاباش اس سال بہت گرمی پڑی ہے دادی اممہ ڈیش ہوتے ہی مرگیوں کا دربہ کھول دیتی ہیں تو شام نیچے کوہ سین میں دیا ہے تو شام جو ہے اس کی کیا ہوتی ہے زد شاباش صبح صبح دادی اممہ صبح ہوتے ہی مرگیوں کا دربہ کھول دیتی ہیں اب خالی جگہ پر ان افراد کے پیشوں کے نام لکھ کر جملے مکمل کریں جیسے یہ ہے ڈیش لکڑی سے سامان بناتا ہے ہم نے اس وقت پڑھا تھا نا تو کون لکڑی کا سامان بنا رہا تھا کیا کہتے ہیں ابھی بڑا بھرلا سا اس کا نام تھا لکڑی کے سامان بنانے والے کو بڑھائی لکڑی سے سامان بناتا ہے بڑھائی کہتے ہیں اور کپڑے کون سی رہا تھا ہاں آپ کی امی کپڑے سیتی ہیں آپ بزار سے سلواتی ہیں ویسے تو ریڈی میٹ بھی ملتے ہیں لیکن جو کپڑے سینے والا اس کو کیا کہتے ہیں درزی کپڑے سیتا ہے پھر اسی طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جب بیمار آپ ہو جاتے ہیں تو آپ کی بیماریوں کا علاج کون کرتا ہے اور ہم نے پچھلے صرف میں یہ بھی دیکھا تھا کہ جب بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اوٹی سیدی نیم حکیم کے پاس نہیں جاتے وہ زیادہ بیمار کر دیتا ہے تو ڈاکٹر بیماریوں کا علاج کرتا ہے پھر مختلف پیشیں ہیں جو آپ کی کتاب میں دیئے گئے ہیں ذرا کون کون سے بتائیں شاباش ایک تو بھی ہم نے پڑھا کہ بڑھائی جو ہے وہ لکڑی کا کام کرتا ہے اس کو بڑھائی کا کہتے ہیں پھر آپ کی سبق میں مستری کا بھی ذکر ہوئا ہے جس نے سکول کی دیوار بنائی تھی پھر آپ کے جو ہے سبق اس میں درزی کا بھی ذکر ہوئا ہے جس نے بچوں کی وردیاں سی تھی اور پھر آمنہ کی خواہش ڈاکٹر جس کے بڑیوں کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہے تاکہ بیماریوں کا علاج کرے تو ہمیں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ذہنی بیماریوں کا بھی علاج کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں اور کون سے پیشیں ہیں جیسے ٹیچر ہے ٹیچر آدمی بھی ہو سکتے ہیں اور خواتین بھی ہو سکتی ہیں اور ٹیچر جو ہوتے ہیں وہ روحانی باپ ہوتے ہیں تو استاد کی عزت کرنی چاہیے جو بتائیں وہ دھیان سے سننا چاہیے پھر ویٹر جو ہوتلز وغیرہ میں چیزیں لا کے دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں ڈرائیورز ہیں اور بیشمار پیشیں آپ آپ ڈھونڈیں تاکہ آپ کو بتاو آپ نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے تو وہ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے پیشے جو ہیں رزقی حلال کمانے چاہیے کوئی پیشہ بزاتے خود برا نہیں ہے اور ہمیں کسی کا مزاق نہیں اڑانا اور جس کا اللہ کے نبی کا بیان ہے کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں تو اخلاق میں پہلی بات چیاتی ہے کہ دوسرے کی عزت کرنا دوسرے اپنا تکبر نہ کرنا دوسرے کو اپنے سے کم تر نہ سمجھنا اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا اخلاق ہے تو آپ لوگوں کو غصہ نہیں ہمیں چڑھنا چاہیے ہم بہت جلدی لڑائی مارکوٹائی پہ آ جاتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں کسی کو دھوکہ نہ دینا دھوکہ میں بڑی جان ہوتی ہے کبھی نہیں مرتا گھون کر ایک دن آپ کے پاس واپس پہنچی جاتا ہے کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت ہی محبت ہوتی ہے اگر ہم ایس کر لیں کہ ہم نے جھوٹی بولنا دھوکہ دہی نہیں کرنی تو ہم سب کی زندگیوں میں سکون بھی ہو عزت بھی ہو احترام بھی ہو حسنے کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے ہم نے کہا تھا کہ ہم علامہ اکبال کے اچھے اچھے شیر یاد کریں گے ان پر رپور کریں گے وہ ہمارے قومی شاعر ہیں قومی رہبر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یوٹیوب چینل پہ جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں